موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے دیفرنسیشن اور دیفرنسیشن میں ہم ایکسرسائز نمبر 2.10 ہم سال کر رہے ہیں ایکسرسائز 2.10 ایکسرسائز 2.10 کے پہلے تین کوسٹنز ہم پیچھے لیکچر تک کور کر چکے ہیں اور اب ہم نیکسٹ کوسٹن یعنی کہ کوسٹن نمبر 4 پر آتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کی سٹیٹمنٹ میں پہلے رکھتا ہوں کوسٹن نمبر 4 کی سٹیٹمنٹ ہے دی پیرمیٹر آف آر ٹرائنگل اس سکسٹین سینٹی میٹر یعنی کہ ہمیں ایک ٹرائنگل کا پیرمیٹر گیون ہے ٹھیک ہے جو کہ سکسٹین سینٹی میٹر ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا گیون ہے اف ون سائیڈ آف یا ون سائیڈ آف ٹرائنگل ٹھیک ہے ون سائیڈ آف ٹرائنگل یا اسی کی بات ہو رہی ہے اسی ٹرائنگل کی تو اف ون سائیڈ آف لینٹ آف سکس سینٹی میٹر یعنی کہ ایک اس میں سے سائیڈ کی ہمیں لینٹ کیون ہے جو کہ سکس سینٹی میٹر ہے اور ہمیں پوچھا کیا گیا ہے وٹ آر وٹ آر لینٹس آف دی ایدر سائیڈ آف ایدر سائیڈ آف فور میکسیمم ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے باقی دونوں سائیڈ کی لینٹ فائنڈ کرنی ہے اور ساتھ میں کنڈیشن کیا ہے فور میکسیمم ایری آف ٹرائنگل چلیں جی سب سے پہلے ہم کوسچن کو سمجھتے ہیں کوسچن میں ہمیں کہا کیا گیا بتایا کیا گیا اور ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے تو کوسچن میں ہمیں کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل آپ سب کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ جس کی ترین سائیڈز ہوتی ہیں تو اس کو اس شیپ کو ٹرائنگل کہا جاتا ہے اچھا اس کا پیرمیٹر ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے پیرمیٹر اس ٹرائنگل کا ہمیں گیون ہے جو کہ ہے سکسٹین سینٹی میٹر اچھا اس کے لئے یہ تو ہمیں گیون ہو گیا اس کے لئے ہمیں کیا گیون ہے اس میں سے ایک سائیڈز جو ہے اس کی لیندھ کیا ہے سکس سینٹی میٹر ہے ان تین سائیڈز میں سے ایک سائیڈ کی لیندھ سکس سینٹی میٹر ہے اور باقی ہم نے دو سائیڈز کی لیندھ فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے for maximum of area maximum of area یعنی کہ باقی دو سائٹ کی لیندھ ایسی ہونی چاہیے جس سے ہمیں triangle کا area maximum ملے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا graphically بھی ہم draw کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اس طرح سے triangle ہے یہ تین سائٹ ہیں triangle کی اچھا اس کا نام ہم ABC رکھ لیتے ہیں ABC vertices کا نام ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس triangle آگی اب triangle جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں parameter given ہے چلیں parameter میں لکھتا ہوں parameter کیا ہوتا ہے parameter پہلے تو ہم sides کے نام رکھ لیتے ہیں sides کے نام کیا ہیں A کے opposite ہم اس کو A side کہہ دیتے ہیں اور B vertex کے opposite اس کو B side کہہ دیتے ہیں C vertex کے opposite اس کو C side کہہ دیتے ہیں اچھا parameter کیا ہوتا ہے parameter of triangle parameter parameter of triangle کس کے ایکل ہوگا یعنی کہ اس کا parameter کس کے ایکل ہوگا sum of all sides all sides کون سی ہیں A, B اور C ٹھیک ہے تینوں sides کا سم یعنی کہ A plus B plus C ان تینوں sides کا سم جو ہے وہ parameter کے ایکل ہے اچھا اور parameter ہمیں question میں آپ دیکھیں تو parameter کی value ہمیں given ہے جو کہ ہے 16 cm ٹھیک ہے کیا given ہے one side of triangle یعنی کہ one side اس میں ان تینوں میں سے ایک side جو ہے اس کی length کیا ہے 6 cm چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ A کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں length given ہے A is equal to 6 cm اچھا یہ تو چلیں ہمیں یہ سب کچھ given ہو گیا اب ہم نے find کہ کرنا ہے what are the lengths of the other sides باقی دو sides رہ گئی ہیں B اور C ان کی lengths کیا بنیں گی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ A parameter جو ہمیں given ہے اس کے حساب سے ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ A plus B plus C تینوں sides کا سامن کس کے equal ہے 16 cm کے equal ہے اس سے ہمارے پاس یہ equation آتی ہے اب ہمارے پاس A کی value given ہے مطلب کہ A کی value کیا given ہے 6 cm given ہے تو اس کی جگہ میں اس کی value put کرتا ہوں 6 plus سات میں سینٹی میٹر بھی ہم لکھ لیتے ہیں کیونکہ دوسرے سات میں میں نے سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے 6 cm A کی value کیا ہے 6 cm اور B کی ابھی نہیں معلوم C کی بھی ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے is equal to 16 cm تو یہاں سے ہم جو ہے B plus C کو کہہ دیں گے B plus C is equal to 16 minus 6 cm ٹھیک ہے مطلب کہ یہ 6 یہاں پہ positive ہے اور رائٹ سائٹ کو ٹھیک ہے تو B plus C is equal to کیا آجے گا 16 minus 6 is 10 cm اور B plus C کیا ہے اس میں B plus C ہے sum of two sides ٹھیک ہے اور یہ sides کون سی ہیں جو کہ unknown ہیں تو ہم اس طرح سے یہاں پر لکھیں گے یہاں میں لکھتے تو sum of two unknown sides is equal to 10 cm ابھی تک ہمیں ان کا sum جو ہے پتہ چلا ہے ہم نے تو الہدہ الہدہ ان کی values find کرنا مطلب B کی کی value ہوگی ٹھیک ہے اور C کی کی value ہوگی یہ ہم نے find کرنا ہمیں کیا ابھی تک ملا ہے sum of ان دونوں یعنی کہ 2 unknowns جو ہیں ان کا sum ہمیں ملا جو کہ 10 cm ہے equal ہے اچھا چلیں یہ تو ہو گیا اب اس میں کیا ہے کہ ساتھ میں ہم نے condition کو بھی دیکھنا ہے condition ہمیں given ہے maximum area ٹھیک ہے ان دونوں unknowns sides جو ہیں ان کی values ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں maximum area ملے triangle کا ٹھیک ہے تو area کا میں formula لکھتا ہوں area of triangle area s-a into s-b into s-c اور اس کا whole square root ٹھیک ہے یہ ہے area of triangle اس کو ہم a سے represent کر لیتے ہیں a is equal to area of triangle جو کہ equal s into s-a into s-b into s-c یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ formula 910 میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ اچھا اب اس میں s کیا ہے اور a b c کیا ہے s جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے sum of all sides یعنی کہ a plus b plus c divided by two s اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور a کیا ہے a جو ہے آپ کی یہ side ہے b جو ہے دوسری side ہے اور c کیا ہے third side ہے ان کی values ٹھیک اب a تو ہمیں پتا ہے b ہمیں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے unknown c بھی ہمارے لئے ابھی تک unknown ہے تو یہ ان دونوں کی values میں پتا چلیں گی تب جا کے ہم s find کریں گے اور اس formula میں put کریں گے اور area آئے گا لیکن area کے بارے میں کہا گیا maximum area ہونا چاہیے انٹیمیٹر ہے تو چلیں ہم یہاں پر اس طرح سے لکھتے کہ suppose یہ a ہے اور b ہے a کی value کیا ہو سکتی ہے a کی value اگر میں کہوں کہ کیونکہ ان کا sum کیا ہے 10 کے equal ہے نا تو اگر a 1 ہے تو b کیا ہونا چاہیے بلکہ a میں بی اور c دو انہوں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں b لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر c لکھ دیتا ہوں یہ دونوں انہوں کا sum equal to 10 ہے تو b plus c بھی ہم یہاں پر لکھیں گے اچھا b اگر 1 ہے تو c is equal to 9 ہوگا تب جا کے یہ 10 بنے گا b اگر 2 ہوگا تو c 8 ہونا چاہیے تب جا کے ان کا sum 10 بنے گا اور b کی value 3 ہوگی تو c کی value 7 ہوگی تب جا کے ان کا sum 10 بنے گا 4 and 6 5 and 5 6 and 4 اور 6 کے بعد 7 and 3 یہ میں پیر ساری لکھ رہا ہوں جو کہ اس کی 9 and 1 ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سب values جو ہیں 0 تو ہو نہیں سکتے نا value کیونکہ اگر length کوئی 0 ہوگی تو پھر باقی 2 sides بچ جائیں گی تو وہ triangle ہی نہیں ہوگا ہمیں تو question میں given ہے کہ یہ triangle ہے اچھا اب یہ ساری values ہیں ان میں سے بہت سارے pairs بن رہے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس pairs آ رہے ہیں 9 and 1 یہ ایک pair بنتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ pairs یہ سب کے سب جو ہیں آپس میں pairs بنتے ہیں جس سے ہمارے پاس sum of two sides وہ ten آتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی ایک pair ایسا ہوگا جس پہ ہمارے پاس triangle کا area maximum ہوگا ٹھیک ہے ہم نے تو وہ pair find کرنا نا باقی ہمیں pairs تو پتہ چل گئے ہیں کہ یہ یہ ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی ہم پیر pick up کر لیتے لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہمیں condition given ہے maximum area ہونا چاہیے اب اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک pair کو اٹھائیں اور اس فارمولا میں پھٹ کریں بی اور سی کے جگہ ایک ویلیو پاس 6 ہے وہ پھٹ کر لیں گے ایک بی اور سی کی ویلیو ایک پیر ہم اٹھائیں s find پیر پہ میکس میری آت ہے ایک طریقہ تو یہ ہے ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ میں نے پھر لیکسی بات کی تھی کہ ہم ڈیفرنسیشن کا چپٹر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنسیشن ہم نے اس چپٹر کا نام ہے تو ہم کیوں نہ ڈیفرنسیشن کو یوز میکسیمم یا مینمم ویلیو کے لیے یعنی کے ریزلٹ کے لیے میکسیمم یا مینمم ریزلٹ کے لیے جو فائنڈ کرنی ہو وہ ایک میتھر پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا ٹھیک ہے تو ہم وہ فائنڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ فنکشن جو ہے آپ کے پاس فنکشن کس کو آپ نے میکسیم یا مینمم جو ہے فائنڈ کرنا ہے کس ویلیو پہ میکسیمم کس ویلیو پہ مینمم ہے ٹھیک ہے تو اس فنکشن کو مطلب کہ اس کیس میں کیا ایریا کو ہم نا چاہیئے تو ہم اس فنکشن کو اٹھائیں اس کے بعد اسی کا ہم ڈیریویٹیو فائنڈ کریں ٹھیک ہے مطلب کہ ایریا کا ہم ڈیریویٹیو فائنڈ کریں سب سے پہلی بات ہے ڈیریویٹیو آف اے ہم فائنڈ کریں گے یہ ہم فائنڈ کریں گے اور یہاں سے ہمارے پاس کچھ ویلیوز آئیں گی ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنے کے بعد ہم ایریا کا ڈیریویٹیو لیں گے ٹی سکیر اوور ڈی ایکس سکیر ٹھیک ہے یہ ہم فائنڈ کریں گے اگر ویلیو جو ہے نیگٹیو آتی ہے ٹھیک ہے اگر جو ہے ٹی سکیر اوور ڈی ایکس سکیر یہ ہم یہاں پر فائنڈ کر چکے ہوں گے اب اس کے بعد ہم نے کیا کر جو یہاں سے ایکس کی ویلیو آئے گی یہاں سے جو بھی ایکس کی ویلیو آئے گی وہ ہم نے یہاں پر 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 آرہی ہے ٹھیک ہے تو ایسا کریں گے ایکس ایکس ایکل ٹو ویلیو فائنڈ کر لیں گے دی سکیر اوور ڈی ایکس سکیر گئے ٹھیک ہے تو اگر وہ نیگٹیو آئے یعنی کہ زیرو ہو تو وہ ریزلٹ کو کیا ہوگا میکس مم ہوگا اس ویلیو پر وہ میکس مم ریزلٹ دے رہا ہوگا اگر وہ پوزیٹیو ہو تو وہ ان ویلیو یعنی کہ ایکس ایکل ون پہ مینیمم ویلیو دے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میتھڈ ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو یہاں پر جو ہے وہ اس میتھڈ کو اس سے پہلے ہمارے پس کیا ہونا چاہیے فنکشن ہونا چاہیے ایریا ایریا آپ کو پتا کس دیکھتے ہم نے یہ دیکھا کہ sum of two sides جو ہے وہ کس کی equal ہے sum of two unknown sides is equal to ہمارے پس کیا آیا تھا 10 16 minus 6 ہم نے کیا تھا تو یہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے 16 minus 6 ہم نے کیا تھا تو ہمارے پاس جو ہے 10 آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ sum of two unknown sides جو کہ 10 cm کی equal ہے اچھا یہ ہم find کر چکے تھے اب کون سی sides ہیں جی تو اس میں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ جو ہے لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس میں سے بی سائیڈ ہے اس کو کہتے ہیں وہ x equal ہے suppose let c کی value مطلب کہ ہم نیچے جو ہے equation میں put کر کے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے c is equal to ten minus x آیا ہے مطلب کہ ہم نے suppose let b is equal to x اب یہاں سے sum of two sides کیا ہیں b plus c is equal to ten اب یہاں پر put دیکھ لیں x plus c is equal to ten اور c is equal to ten minus x آج گا ایک سائیڈ یہ ایک سائیڈ یہ ہم نے suppose کر لی اب ہم ایریا کے فارمولا میں put کر دیتے کیونکہ ہمیں فنکشن چاہیے جس کا ہم نے derivative لینا ہے فنکشن ابھی تک فارمولا لکھا ہے 6 بی کی value ہم نے x پوس کی c 10 minus x پوس کی divided by 2 آگیا اب یہاں سے ہمارے پاس جو ہے اس کو آپ solve کر لیں x x سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 16 divided by 2 is equal to 8 یعنی کہ s کی value کی آج چکی ہے 8 آج چکی ہے اب ہم area کے formula میں اس کو put کر دیتے تو area is equal to آجے گا 8 into s minus s into s minus a a 6 into s minus b b ہم نے expose کیا ہوا into s minus c اور c کیا ہے 10 minus x 10 minus x اس کو میں brackets میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ باہر negative sign ہے اس کے اوپر hole سکے root ہے یہ area کا formula ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس سے function بنا رہے ہیں مطلب کہ اس میں ہم اپنی values put کر رہے ہیں جو ہم نے find کی ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس area کس کے اکلا آجے گا 8 into 2 8 minus x 2 ہو جائے گا اور 8 minus x x جو ہے وہ positive ہو جائے گا اس طرح سے اور اس کے اوپر سکے root ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو مزید solve کر سکتے ہیں 8 2 16 اور 16 کا square root آپ find کریں تو 4 square root سب کو آپ multiply کر دیں تو آپ 10 x minus x square minus 16 آجاتا ہے ٹھیک یہ بس area آ چکا ہے اب ہم اپنا method شروع کرتے ٹھیک ہے differentiation کا کہ سب سے پہلے ہم اس کا derivative find کرتے چلیں اس کا derivative ہم find d a over dx is equal to کیا ہے اس کا میں derivative find کر رہا ہوں تو اس کو 1 by 2 کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں چلیں میں یہاں پر 1 by 2 کی form میں لکھ دیتا ہوں اس کو 4 تو constant ہے باہر derivative سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ ہمارے پاس power rule apply ہوگا 1 by 2 اور 10 x minus x square minus 16 کی power minus 1 by 2 اوپر ہو جاتی ٹھیک ہے اس میں direct نیچے لیا differentiation ہم بہت پڑ چکے اس لئے مجھے دوبارہ سے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب 10 اس کا آپ without power derivative لیں 10 minus 2 x یہ اس کا derivative ہمارے پاس آجائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو مزید solve کر سکتے ہیں کس طرح سے solve کر سکتے ہیں 4 into بلکہ اس میں سے common آر ہے 2 2 باہر common لے لیتے 4 already موجود ہے تو یہ آجائے گا 5 minus x divided by 2 square root of 10 x minus x square minus 16 اب یہ 2 2 سے cancel out ہو رہے اس کو cancel کر دیتے ہیں اور d a over dx کی value اب ہمارے پاس آجاتی ہے 4 into 5 minus x ٹھیک ہے اس کو میں لکھتا ہوں d a over dx کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 4 into 5 minus x divided by square root of 10 x minus x square minus 16 اچھا یہ تو ہم نے derivative find کر لیا method کا next step کیا تھا یہ ہمارے بس method ہے یہ ہم نے find کر لیا اب اس سے ہمارے پاس equation آئی ہے d a or dx سے جو بھی ہمارے پاس value آئی ہے یا function آیا ہے اس کو equal to zero put کرنا ہے d a over dx equal to zero put کرنا جہاں سے ہمارے پاس equation بنے گی اور x کی value find کر سکیں گے چلیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں d a over dx کو میں equal to zero put کرتا ہوں d a over dx کو equal to zero put کریں جس کا کیا مطلب ہے d a over dx کی value اوپر لکھی ہوئی ہے اور میں اس کو equal to zero put کرتا ہوں 4 into 5 minus x divided by 10 x minus x square minus 16 square root اور اس کو equal to zero put کر رہے ہیں اچھا equal to zero put کرنے کے بعد ہم نے کیا find کرنا ہے اس میں x کی value find کرنی ہے آپ اس کو solve کریں تو آپ کے پاس x value is equal to 5 آجائے گی مطلب یہ value ہے جس پہ ہمارا function مطلب function area ہے یہ x value ہے جس پہ ہمارا area یا maximum ہوگا یا minimum ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ maximum ہونا چاہیے تو اس لئے ہم next step پہ جاتے ہیں اگر negative value آئے گی double derivative find کرنے کے بعد تو پھر ہم کہیں یہ واقعی maximum ہے آگے verification ہے یہاں پہ value find کر لی ہے یہاں تک یہ بھی ہے لیکن آگے ہم نے verify کرنا ہوتا ہے کیا واقعی اس value پہ ب x equal b کی value 5 آ تو اس value پہ کیا واقعی ہمارا جو area maximum ہے وہ verification اب ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو next step کیا تھا next step ہے جی کہ آپ ڈیبل derivative find کرنا ٹھیک تو چلیں ہم اس کا single derivative پہلے میں لکھتا ہوں single derivative d a over dx is equal to 4 into 5 minus x divided by 10 x minus x square تو یہ اس کا double derivative ہو جائے گا چلیں ہم اس کو find کرتے تو d square a over dx square is equal to اس کا اگر ہم derivative find کریں تو یہ quotient rule لگے گا ٹھیک ہے تو وہ quotient rule کیا بنے گا 10 x minus x square minus 16 ٹھیک ہے بلکہ آپ اس کا خود سے derivative find میں direct result لکھتا ہوں کہ differentiation کے بعد آپ کے پاس result کیا گا minus 36 over 10 x minus x square minus 16 3 by 2 بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دیبل derivative آچکا ہے اب ڈیبل derivative تو ہم نے find کر لیا اس کے بعد next step کیا ہے کہ جو آپ کے پاس x کی value فیلے آئی تھی وہ اس function میں آپ نے put دینا ہے جہاں جہاں پر x ہو گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو جو ہمارے بس ڈیبل derivative کی کا function آیا ہے اس میں x کی جگہ value put کر دیتے x کی value جو ہمارے پاس آ چکی ہے 5 یہ 5 آ چکی ہے ٹھیک تو تو یہ minus 36 divided by 10 into 5 minus 5 کا square minus 16 کی power 3 by 2 اس کو آپ solve کر لیں solve کرنے کے بعد آپ کے پاس value جو بنے گی وہ آئے گی minus 36 تو as it is رہے گا اور اس کو solve کریں تو 9 کی power 3 by 2 بنتی ہے 9 کی power 3 by 2 آپ اس کو solve کر سکتے ہیں minus 36 divided by 9 into 3 کہ سکتے ہیں 3 by 2 آپ کر کے دیکھ لیں تو 3 کا square بنتی ہے چلے میں اس کو solve کر ہی دیتا ہوں کہ 3 کا square 3 کا square 3 کا square اور اس کی power 3 by 2 2 2 سے cancel 3 کی power 3 27 ٹھیک minus 36 divided by 27 تو یہ ایک negative value ہے مطلب minus 4 by 3 اس کو solve کر کے آپ دیکھ 5 area is maximum ٹھیک ہے تو at x is equal to 5 اب ہم نے تو کیا find کرنا تھا ہم نے تو اپنی triangle کی sides find کرنی تھی تو triangle کی sides اب ہمارے پس کیا آ چکی ہیں b is equal to x تھا ٹھیک ہے اور c is equal to 10 minus x تو یہاں سے b is equal x ہے x کی equal to 5 c کی value 5 آ چکی ہے ہمارے پاس triangle کی values ہیں وہ کیا کیا ہیں triangle کی values ہیں وہ ہیں a is equal to 6 already given 6 centimeter b is equal to 5 جو کہ ابھی ہم نے find کیا 5 centimeter اور c بھی ہم نے find کیا c is equal to 5 centimeter تو یہ triangle کی sides ہیں جن پہ area ویلیوز بھی ہم نے find کی تو یہاں پر اس lecture کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ lecture کا time over ہو چکا ہے اور ہم نے اس lecture میں کوشن نمبر 4 کو کمپلیٹ کیا